السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو میر چینل ٹیکنیکل ورڈ تو ہم نے فیسٹ لیکچر اپنا کر لیا تھا جس کے اندھے ہم نے انٹرڈکشن وغیرہ کی بات کی تھی تو آج سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے جو ہے وہ اڈوبی ایلسٹریٹر پر آغاز کرتے ہیں اپنے کام کا تو سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کے ٹولز کو سمجھنی کوشش کرتے ہیں تاکہ جب ہم آگے فردر موڈیفکیشنز پہ جائیں پوسٹ کارڈ وغیرہ بنائیں بزنس کارڈ وغیرہ تو ہمیں پتہ ہو کہ کون سے ٹولز ہم کیا کام کر سکتے ہیں جب آپ یوز کریں گے تو آپ کھر کوئی عام سا بھی پوسٹ کارڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر یہ چیز انہوں نے اس طرح سے کی ہے یعنی کہ اس شیپ کو بنانے کے لیے یا اس چھوٹے سے آئیکن کو بنانے کے لیے ان لوگوں نے اس والے ٹول کا استعمال کیا ہوگا تو تھوڑا ہم پہلے ٹولز کو انڈسٹرینڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹول ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہ سلیکشن ٹول تو اس کے نام سے پتہ لگیا ہے کہ یہ چیزوں کو سلیکٹ کرنے میں ہماری ہاں کرے گا ٹھیک ہے لائک اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہم کوئی شیپ یہاں پہ ڈرو کر لیتے ہیں اس کا جو فل کا کلر ہے وہ ہم چینز کر دیتے ہیں جب آپ شیپ ٹولز میں آئیں گے تو شیپ کی تمام جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوں گی اب دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بوک سلیکٹ تھا تو انہوں نے اس کی شیپ کا جو کلر تھا نا فل کا وہ چینز کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر میں چاہم کو کلر ایک جیسا ہی کرنا چاہ رہی ہوں میں چاہ رہا ہوں ایک ساتھ ہی ہو جائے ٹائم بیسٹ نہ ہو تو میں سلیکشن ٹول لیتی ہوں ان کے لئے بھی شیپ ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ دیکھیں فل کا پوچھ رہا ہے ہم سے کہ فل کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم ریٹ کر دیتے ہیں تو تمام چیزوں میں ایک ساتھ ہو گیا اسی طرح ہاں جب ہمیں کسی ایک چیز کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے تو ہم یہاں کر لیتے ہیں ان کے سلیکشن ٹول سے اس بوکس کو سلیکٹ کرنے گے لیکن اگر ہم نے سب کی سلیکشن ایک ساتھ کرنی ہے تو ہم اس کو ایک ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک ساتھ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کے سائز کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں موومنٹ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی شیپ بنانے کے بعد اگر آپ اس کو بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں یا کسی اور چیز کے جگہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو سیمپل سے آپ اس کے موومنٹ جو ہے ہے وہ selection tools سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری بات ہمارے پاس یہاں پہ آجاتے ہیں ان کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے direct selection tool جس کی key ہے A اب A کو press کریں گے تو آپ جو ہے وہ direct selection tool پہ آسکتے ہیں ٹھیک ہے اب دونے نے کام تو selection کیا کرنا ہے تو پھر دونوں tools کا یعنی کہ ایک ساتھ کیوں نہیں ہے ایک ہی چور ہو سکتا تھا ان دونوں کا تو direct selection tool کا کام کیا اگر آپ اس کو سلاک کرتے ہیں پورے بکس کو تو دیکھیں یہاں پہ اب وہ ٹرانس پوس کا بکس شو نہیں کر رہا ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ وہ اینکر پوائنٹس شو کر رہا ہے کہ یہاں یہاں پہ اس کی اینکر پوائنٹس ہیں اس شیپ کے اگر ہم اس کی جگہ تھوڑا سا ایزیلی انڈرسٹانڈ کرنے کوشش کریں پہلا ہمیں کارٹ بورٹ لے لیتے ہیں اگر ہم نے یہاں پہ جو ہے ایک سکوائر شپ ڈرو کی ہے اور ایک ہم کر لیتے ہیں سرکل شیپ اور ایک سٹار شیپ بھی کر لیتے ہیں اوکے تو ہم یہ تین شیپ ڈرو کی ہیں دیکھیں اب جب ہم یہاں پہ سلیکشن ٹول میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹرانس پوس کا بکس شو کر رہا ہے ہمیں ایک سائز چھوٹا کر اگر آپ نے کرنا ہے کسی چیز کو سیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ہی گوز کرتے ہیں لیکن جب آپ ڈائریک سلیکشن ٹول پہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اینکر پوائنٹس شو کر رہا ہے آپ کو اور یہ چیزیں شو کر رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو راؤنڈ راؤنڈ سے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ شیپ کو اور راؤنڈ کرنے میں حال کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے ہو گئی ہے اب یہ اس کی جو اندر والی سائٹ پہ ہیں اس کو ہم اس کی شارپنس کے لیے یوز کرتے ہیں اور بائے والوں کو ان کی سموذنس کے لیے یوز کرتے ہیں علاوہ یہ جو اینکر پوائنٹس ہیں ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں تو اگر ہم اس پر پیس کرتے ہیں تو دیکھیں ہمیں دو اینکر پوائنٹس دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم ان کی شیپ کو جائے وہ اور بھی الگ طریقے سے چینز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اینکر پوائنٹس ہمیں اس لیے شو کیا جاتے ہیں یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں لائک سرکل میں وہ ہمیں کتنے اینکر پوائنٹس ہیں فور ہیں تو ہم سرکولر شیپ کو اگر ہم کسی اور شیپ میں لے کے آنا چاہے تو ہم اس کو لے کے آ سکتے ہیں انکر پوائنٹس سے ٹھیک ہے اب ان انکر پوائنٹس کو ہم نے یوز کی اس طرح سے کرنا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں اگر آپ ایک انکر پوائنٹ کو موف کرتے ہیں تو وہ ایک انکر پوائنٹ کی جو جگہ ہے وہ ہی موف ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ دوسرا کرتے ہیں تو وہ اس کی جگہ ہوگی موف ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے پورے اس کو موف کروانا ہے ٹھیک ہے تو آپ بیچ میں سے انکر پوائنٹ کو موف کروائیں گے موو ہو جائے گی اب یہاں سے آپ اس کو کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور شاپ اور اگر آپ ہمارے پاس یہاں اس شیپ میں اندرسٹان کی نکو رشت کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک ایک انکر پوائنٹ ہے اب ہمارے پاس دو انکر پوائنٹس ہیں اس شیپ میں اگر ہم سرکرام بھی دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دو انکر پوائنٹس ہیں اگر ہم ایک کو موف کرتے ہیں تو دوسرے کی شیپ چینج ہو جاتے ہیں دوسرے بھی اس سائٹ سے چینج ہو جاتے ہیں حالانکہ ایک سائٹ سے چینج ہونا چاہیے اس کو لیکن اس کو ہم نے بڑا کیا ہے اب ہم اس کو اتنا ہی رینجل چاہ رہے ہیں تو آپ اوٹ سے اوٹ کا بٹن پرس کر کے ایک انکر پوائنٹ کی جگہ ایک انکر پوائنٹ کو موف کروا سکتے ہیں اور اگر دونوں کو ساتھ بھی کروانے تو آپ نے سیمپل بیچ والا انکر پوائنٹ موف کرنا ہے تو اس سے آپ کی جو شیپ ہے یہ چینج ہو جائے گی اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں لوگوں وغیرہ میں بھی ہمیں پاس کافی زیادہ یوز ہوتا ہے لائک اگر ہمیں سیمپل سی کچھ چیز بنانا چاہیں ٹھیک ہے کوئی فیس بغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو جلدی سے ہمیں شیپ درو کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لائک دس یہ ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے اب لائک اگر ہمیں کیپ پہ نہیں درو کر لیں سیمپل سا تو سب سے پہلے اس کے سائز کو ہم چھوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم دو سرکل سیسے لے لیں گے اب آپ اور کو پیس کریں گے سرکل کے پر سلیکشن کر کے تو یہ آپ کی ہو جائے گی کوپی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کا سٹوک جو ہے وہ آف کر دینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی سلیکشن کرتے ہوں اس کے بعد جو ہے میں ڈیریک سیکشن ٹول پہ آگیا ہوں ٹھیک ہے اب میں ان کی تھوڑی تھوڑی ان کی شیپ جو ہے وہ چینج کرتے ہوں یہاں سے تھوڑا سا ہم اس کا اپل والا لک کو دیتے ہیں اوکے تو دیکھیں اپل کو تھوڑا سا لک اس کو دے لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ اس کی جو ہے وہ ڈنڈیم آتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ ہی شیپ لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جب ہم اس کو ڈیریک سیکشن ٹول کو کرتے ہیں تو ہمارے پاس اینکر پوائنٹس آ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا ہم اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو باریک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس راؤنڈن پوائنٹس آ رہے ہیں اب یہ سائی طرف سے راؤنڈ ہو گیا ہے تو آپ بھی یہاں سے اس کا اینکر پوائنٹ پکڑتے ہیں تو ہم اس کو جائے اب ہم اس کے کلر پر تلویس چینج کر دیتے ہیں اور لیف کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ڈرو کر سکتے ہیں اب لیف کو بنانے کے لیے سمپل آپ یہاں پہ جو ہیں وہ سرکلر سی شیپ لیں دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ دور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو سرکل کے ساتھ آپ کو یہ ایک پوائنٹ شو رہی اس کی راؤنڈ تپائے سرکل ہوتا ہے تو آپ کو ہاف سرکل چاہیے ہو تو یہ اس لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹولز پہ آئیں تو یہ دیکھیں اس کا انکر پوائنٹ الگ ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ گلائی میں ہمارے پاس اگر ہم اس کو نیچے والی سائٹ پہ موف کریں تو یہ دیکھیں یہ شارپ سی لک دے رہا ہے ہمیں تو ہم ان دونوں کو ٹھیک ہے یہاں سے ہم تھوڑا سی موکمنٹ کرواں اس کو نیچے کو لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مائپس لیو کا ہاف حصہ بن گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سے پہلے ہم اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی دے لیں گے کوپی ٹھیک ہے اس کو سلاک کیا ہے ہم نے سیمپل آلٹ آپ پریس کریں گے تو دیکھیں اس کے کوپی بن گی اور یہاں آپ اس کے پروپرٹیز پینل میں ہی دیکھیں اگر آپ اس کی شیپ کو چینج کرنا چاہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان دونوں کو مرز کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مائپس لیو کی لکھ آگی پیاری سی ٹھیک ہے اس کی ہم سلاکشن کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو سلاکشن آپ نے جہاں سے کریں گے جہاں تک آپ کے یہ ڈورس والی لائن جائے گی وہاں تک اس کی تمام سلاکشن جو ہے یہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم سلاک کر کے یہاں پہ دیاتے ہیں ٹھیک ہے اب تھوٹی سے ایک چیز رہ گیا ہے ہماری اس کے لئے بھی ہم جلدی سے سرکل ڈرو کرتے ہیں ٹھیک ہے اگین ہم سلاکشن ٹول میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ تھوڑا سندر کی طرف کو لیں ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سبائی کی طرف کی مومنٹ کرواتے ہیں اس کی ہم نے سیمپل سی کسٹ ہے جلدی سے ایپل کو ڈرو کر رہی ہے اس شیپ سے آپ چھوٹھے چیزوں کو شیپ سے ان شیپ سے ڈرو کرنا سیکھیں گے تو آپ کو زیادہ ہیلپفل ہوں یہ چیزیں آگے آپ کو خود پتہ لگے گا کہ کس شیپ سے میں کیا کیا چیز کر سکتا ہوں یا کیا کیا چیز ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کا لیکچہ ہم یہی پہ جہاں وہ قدم کرتے ہیں ہم نے دو ٹولز کی بارے میں دیکھا ہے آگے ہم جائے وہ نیکس لیکچر میں انشاءاللہ تھوڑ سے ٹولز ہیں جلدی سے ہم ان کو ڈسکرس کر لیں گے تاکہ ہم آگے اپنے جو مین کام ہیں ایڈوبیلسٹریٹر کا اس کے اوپر آ سکیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں گا دعاوں میں یاد دکھیں گا اللہ حافظ